بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان ہے ہاں اگرہم بلا ہے ہم فیزکس کا یونٹ سیون کر رہے ہیں Properties of Matter آج ہم اس میں کریں گے Principle of Flotation Flotation کہتے ہیں جو کچھ جیس پانی کے اوپر پہتی ہے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اپھرس ٹار بائنٹ فور اس ایپور ٹو وی انٹو پی انٹو جی وی جو ہے وہ وولیم ہے پی دنسٹی ہے اور acceleration due to gravity یا کشش سکل constant ہے وہ جی کہلاتا ہے یعنی ان تینوں چیزوں کا حاصل جمع ہے وہ اپھرسٹ آر بائنٹ فورس کہلاتا ہے اور ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ materials with a density less than the dafa liquid float and materials with a greater density than the liquid sink وہ material جس کی کسافت پانی سے کم ہوتی ہے تہرے گا اور جس کی کسافت پانی سے زیادہ ہوگی وہ پانی میں یا جو بھی liquid اس میں ڈھوٹ جائے گا اور آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ higher density کا مطلب ہے tightly packed molecules in an object اور low density کا مطلب ہے loosely packed molecules in an object یعنی molecules دور دور ہوتے ہیں تو اس چیز کی density کم ہوتی ہے آپ نے یہ بھی commonly دیکھا ہوگا کہ certain objects with higher density will sink in water زیادہ کسافت والے object پانی میں ڈھوٹ جاتے ہیں جیسے لوہے کا گولہ پتھر کا ٹکڑا گلاس کوئی بھی ماربل کا جو ہے بال یہ ساری چیزیں پانی میں sink کر جاتے ہیں کیونکہ their density is higher than water تو دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو وزن ہے وہ شال کی قوت سے زیادہ ہوتا ہے تو وزن downward act کرے گا روچال کی قوت کم ہوگی جس کی وجہ سے یہ چیزیں ڈھوک جائیں گی اسی طرح آپ کی observation ہوگی کہ کچھ چیزیں سطح پر تیرتی ہیں objects of low density will float in the water objects جن کی کسافت کم ہوگی وہ پانی کے اوپر تیریں گے جیسے جو ہے پلاسٹیکی bottle air filled balloon ball ball تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیزیں جن کا وزن کم ہوتا ہے اور upthirst force یا تو وزن کے برابر ہوتی ہے یا وزن سے زیادہ ہوتی ہے وہ پانی کی سطح پر تیرتے ہیں پھر پھر ہم نے پہلے لیسن میں ہم ارشمیدس پرنسپل بھی پڑھ چکے ہیں جو کہتا ہے the buoyant force is equal to the weight of the displaced water کہ کسی بھی چیز کی جو upthirst force ہوتی ہے یا قوت اچھال ہوتی ہے وہ پانی کے حجم کے مساوی ہوتی ہے جو پانی میں جانے سے کوئی بھی object پانی کو پیچھے ہٹاتا ہے اس کے حجم کے وزن کے برابر ہوتی ہے upthirst force تو اگر ہم اس کو اس طرح سے بھی بیان کر سکتے ہیں اکارڈنگ تو ارشمیدس پرنسپل کہ وہ چیزیں جن کی point force اور weight جو ہے وہ پانی کے اوپر تہتی ہیں اور وہ چیزیں جن میں force جو ہے وہ upward force جو ہے وہ کم ہوتی ہے اور weight زیادہ ہوتا ہے وہ پانی میں ڈوب جاتی ہے آپ کی ایک common observation ہوگی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت بڑے بڑے shifts جو ہیں وہ پانی کے اوپر تہتے ہیں تو وہ بھی اپ تھرس کی وجہ سے تہتے ہیں اپ floating object displaces a fluid having weight equal to the weight of the object اس کو ارشمیدس principle of flotation کہتے ہیں کہ floating object جو object تہر رہے ہوتے ہیں وہ پانی کو پیچھ اٹاتے ہیں جتنا کہ ان کا weight ہوتا ہے اور اوپسی کے برابر اپ تھرس force ان کو اوپر ایکٹ کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ پانی میں تہرتے ہیں تو اس میں آپ نے دیکھا کہ جہاز بہت پھیلے ہوئے ہوتے ہیں ان کا پھیلاؤ ہوتا ہے تو buoyant force exerted by the water increases when there is large amount of displaced water جتنا کوئی object چوڑا ہوگا اتنا وہ پانی زیادہ displaced کرے گا اور وہ اتنی ہی قوت buoyant force کی بھی اس کے اوپر ایکٹ کرے گی جو اس کو تہرنے میں مدد دے گی تو changing the object's shape will also make its ability to float because it holds air and apthos has more space to push the object object کی شکل بھی تہرنے کی قابضیت زیادہ کرتی ہے کیونکہ جس طرح جتنا وہ پھیلاؤ ہوگا اتنی زیادہ اس میں air ہوگی تو remember shape affects apthos the larger the surface area of an object the stronger the apthos جتنا کسی object کا surface area یا پھلاو زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کا اچھال ہوگا پھر اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ جو surface area جتنا بڑا بینی جہاز ہوتا ہے اس کا surface area بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے how can a submarine float are sub merge in water sub marine جو ہے وہ آپ دوز کو کہتے ہیں آپ دوز جو ہے وہ پانی کے نیچے بھی تیرتی ہے اور جب اس کا جی چاہے وہ پانی کی surface کے اوپر بھی آ جاتی ہے تو اگر آپ دیکھیں یہ cross sectional area of sub marine ہے اس کی sides پر ٹینکس بنے ہوتے جن کو پانی سے بھرا بھی جا سکتا ہے اور خالی بھی کیا جا سکتا ہے اسی طرح اس کے اوپر air tanks بھی ہوتے ہیں جس میں ہوا بھری جا سکتی ہے تو اگر اس میں پانی بھرا جائے گا تو اس کا وزن زیادہ ہو جائے گا اور اگر اس میں ہوا بھری جائے تو اس کی دنسٹی کم ہو جائے گی تو جب آپ سب میرین کو سرفیس پر لانا چاہتے ہیں تو اس کا وزن کم کر دیا جاتا ہے اس کے سائیڈ سے جو ٹینک سوتے ان کو خالی کر دیا جاتا ہے اس کا وزن ہلکا ہو جاتا ہے اور وہ ستائے سمندر کے اوپر آجاتی ہے اور جب اس کو جو اس کے سائیڈ ٹینک سے ان میں پانی بھر دیا جاتا ہے تو اس کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ پانی کے اندر دوبتے ہوئے سفر تہہ کرتی ہے تو یہ ارشمیدس کے قانون کے این مطابق ہے تو پیارے بچے آپ نے دیکھا ہر پانی برسایا پھر اس کے ذریعے سے تمہاری رزق رسانی کے لئے ترہ ترہ کے پھل پیدا کیے جس نے کشتی کو تمہارے لئے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے اور دریاؤں کو تمہارے لئے مسخر کیا یہ سارے قوانین اللہ نے اپنی حکمت سے بنائے دیکھیں کہ آپ کس طرح سے ان کو مطابق جہاز اور کشتیاں ڈیزائن کرتے ہیں تو اس رب کو جانے اس رب کو پہچانے اور قرآن مجید رب کائنات کا تعروف ہے اس کو پڑھیں جانے رب نے کس لئے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے ہم میں کیا کرنا چاہیے ہمارا رب کونسی باتوں سے خوش ہوتا ہے اس کے لئے آپ لازم کر لیں کہ آپ نے ترجمہ کے ساتھ رام جیس کو کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ آبجیکٹ کا ویٹ کتنا ہے how it is shape or form of an object اور type of the liquid جس طرح کی liquid میں اسے سمرج کیا جاتا ہے اس کی کیا ہے تو جو عرشمیدس principle ہے وہ پانی اور liquid دونوں پہ اپلائی ہوتا ہے اب ہم ایک problem solve کرتے ہے an empty meteorological balloon weighs 80 newton it is lifted with 10 cubic meter of hydrogen it is filled with 10 cubic meter of hydrogen how much maximum contents of the balloon can lift besides its own weight تو ایک meteorological balloon بہتا ہے جسے اوپر موسم کے حالات جاننے کے لئے کچھ instruments بھیجے جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس information ہے اس کا balloon کا weight ہے volume of hydrogen ہے ہمارے پاس density اور air اور hydrogen ڈیوئی ہے اور ہم نے weight of hydrogen calculate کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ اس balloon کے اوپر weight of contents کتنا weight ہم ڈال سکیں گے یہ اوپر لے جائے تو سب سے پہلے تو ہمیں پتا ہے کہ جو اپ تھست ہے جو force density of air ہمیں معلوم ہے اور ہم نے p2 vg weight of the air displaced جو ہے وہ ہمارے پاس 130 newton ہم نے calculate کی اس میں ہم نے values place کی ہمارے پاس volume of hydrogen ہے ہمارے پاس gravity constant ہے اور weight of air ہے تو پھر ہم نے weight of hydrogen calculate کیا formula لگا کے v1 p1 vg اور یہ ہمارے پاس 9 newton آگیا اب ہم نے total weight lifted جو ہے وہ معلوم کرنا ہے تو ہم جو ہے ہمیں پتا ہے کہ تین طرح کے ہمارے پاس weights ہیں تو دو ہمیں معلوم ہیں ہم نے تیسرا 41 newton half جو ہے پہلے lesson میں ہم کر چکے ہیں کہ کسی بھی cylinder کا ہمیں height معلوم کرنی ہو تو it is volume divided by area اب ہم نے volume calculate کیا اور area بھی ہمارے پاس ہے اس کے حساب سے height جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گی 0.04 meter اور 4 centimeter barge will sink 4 centimeter on adding 125 thousand newton of carver تو میدہ آپ کو سبق پستان بایا ہوگا اس channel کو سبسکرائب کریں اس